یہاں نہ ہم تقریر کے جوہر دکھانے آئے نہ آپ سے نعرے لگوا کر کے واوا کرانے آئے مقصد صرف اتنا ہے کہ کعبے والا بھی راضی ہو جائے مدینے والا بھی راضی ہو جائے اور ہم سنیوں کا اپنا ایک نظریہ اور ایک عقیدہ ہے سنیوں کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اگر شادی ہوتی ہے تب بھی ہم حضور کی باتیں کرتے ہیں اور موت ہوتی ہے تب بھی حضور کی باتیں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ جب چھوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ ہماری خوشیاں بھی مدینے والے کے قدموں سے لپٹ کے مکمل ہوتی ہیں اور ہمارے غموں کا علاج بھی 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 سے ملا کرتے ہیں بڑی بات ہوتی ہے اللہ ماں کا صحیح سلام دیکھ دعائیں مانگا کرو اللہ سے اللہ کرے کسی جوان کے سامنے ماں کا صحیح سلام دیکھ مرنا تو سبی کو ہے لیکن جب ماں چلی جاتی ہیں تو پھر سونے ہو جاتے ہیں ماں چلی جاتی ہیں تو خوشیاں دوری ہو جاتے ہیں اور یہ ماں صرف بچوں کو پیاری نہیں ہوتی جاؤ تمہارے پوری بستی کے اندر اگر کوئی سفید بالو والا ہو ستر ایسی سال کا بندہ کیوں نہ وہ کبھی اس سے پوچھنا کہ ماں کی یاد آتی ہے خدا کی قسم ستر سال میں اس کی آنکھیں پھیک جاتی ہیں آج تم نے کس کی اتذکرہ چلی رہا ہے آج کس کی باتیں کر ڈالی ہیں وہ جس نے پچپن میں ایک بار بیٹا کہہ کے آواز دی تھی آج تک کانوں میں آواز پھیک جاتی ہیں یہ رشتہ اتنا عظیم ہے اتنا عظیم رشتہ ہے بندے کے پاس کچھ نہ ہو خالی ماں ہو پھر بھی دامن میں کسی چیز کی کمیتی ہے اور اگر سب کچھ ہو لیکن ماں نہ ہو تو پھر بھی سب کچھ خالی خالی نہیں لگتا ہے دعائیں ماں کا کرو اللہ سے ماں کے لگتا ہے ہاں جب سے ہوش سمالہ بی 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 شادی شادی کر لیے بھائی یہ بھی ہوئی جائے آج جب نے بڑی عقیب بات پانی اس نے کہا بڑے دکھی ہیں لوگ اگلی بات بھائی بھائی کچھ اس لیے دکھی ہے کہ شادی نہیں ہو رہی اور کچھ اس لیے دکھی ہے کہ شادی ہو گئی کچھ بی بی کے نہ ہونے سے پریشان ہے کچھ بی بی کے ہونے سے پریشان ہے تو یہ تشویل یہ گھوم رہے ہیں شادی شادی پڑے کانوں میں رضبھلتے شادی کی بات ہونے لگے چھپ چھپ کے سنتے ہونے دے بیٹے ایک بات نہ تال آٹے کا پتہ چل جائے تو بات یاد رکھیے میں کسی رشتے کو لانتان کرنے نہیں آئے میں کسی کو نیچہ دکھانے نہیں آیا بس اتنا بتانے آیا ہو جو پیار ماں دے سکتی ہے نا وہ کوئی نہیں دے سکتا ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا ہے آج ماں ہے عزت کریں اس کی قدر کریں میں نے کئی امیروں کو عید کے دن روتے دیکھا ہے کئی پیسے والوں کو میں نے تنہائی میں آسو بہاتے دیکھا ہے کئی بار مجھ سے ملے لوگ کہتے ہیں آج ماں کی یاد نہیں لگا دیو پوچھو کبھی ان سے کیا نہیں ہے ان کے پاس سب کچھ رکھیں لیکن ماں نہیں ماں نہیں ہوتی ہے تو کچھ بھی اچھا نہیں ہے ماں کتنی بڑی دولت ہے اگر آپ سوچیں نا تو پھر اس کی جو ایک حد ہے ماں کے پیار کی اس کو اپنی سمجھ میں لائے نہیں لگا کچھ دن پہلے شوشل میڈیا پر ایک ویڈیو باہر میں لگا تھا جس میں ایک گھرن تھا ایک چیتا تھا اور ایک بچہ تھا بچہ چونکہ شیر سے زیادہ نہیں دون سکتا تھا ہیرن آگے بچہ پیچھے تھا گوھر سے سوئیے تھا ہیرن آگے بچہ پیچھے تھا جب ہیرن نے یہ دیکھا کہ یہ میرے بچوں کو پکڑے لے تو وہ بچے کے اور شیر کے بیچ میں آتے کھڑی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میری جان جائے تو جائے میرے بچے کی جان ذرا سوچ جس نے جانور میں ایسی ممتہ رکھی ہے اس نے ایک انسان کے اندر کے ایسی ممتہ رکھی ہو آج نوجبان کہتا ہے نا اپنی ماں سے بھی گل پتے تھا کیا کیا تم نے ہمارے لئے کیا کیا تم نے ہمارے لئے جانتے ہو اس نے کیا کیا تمہارے لئے وہ تمہیں ایک پانچ رپے کی ٹیبلٹ کا کاغذ تھاماتی ہے کہتی ہے پیٹے پچھلے سال سردیوں میں جو تم نے یہ دوال آکے دی تھی تھی اس سے کھانسی اچھی ہو گئی تھی گر یہ لا دے تم ہاتھ میں پکڑ کے اس کو سمیتے کہتے ہو تیرے خرچے اٹھائیں کہ بچوں کو اٹھائیں یہ نہ کیا کرو اسے سخت لہجوں میں جواب نہ دیا کرو جب ماں کاغذ کا ٹکڑا دیتی ہے تو تمہیں بوجھ لگتا ہے ایک سیرپ تمہارے لئے مصیبت بن جاتا ہے یار خود نہ کھایا کرو اپنے ماں باپ کو کھلایا کرو اگر جاننا چاہتے ہو ماں نے کیا کیا ہے تو جاؤ کبھی سوچو تو شہی تنہائی میں لیٹو آج میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری ماں نے تمہارے لئے کیا کیا ہے جب تم ماں کے شکم کے اندر آئے تین مہینے کی مدد گزری تھی وہ ماں جو سب کچھ کھا سکتی تھی تیرے شکم میں آنے کے بعد اپنی مرضی کا کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا اپنی پسند کا کھانا پینا چھوڑ دیا جب تم ماں کے شکم میں چھ مہینے کے ہوا پھر پہلے وہ اپنی مرضی سے لیٹ سکتی تھی چل سکتی تھی لیکن جب تم نے چھ مہینے کی مدد ماں کے شکم میں گزاری ہے ماں نے اپنی مرضی سے لیٹ نہ چھوڑ دیا ہے اپنی مرضی سے چلنا چھوڑ دیا ہے تم کہتے ہو کیا کیا ہے ماں نے کبھی تاریخ اٹھا کر کے تو دیکھ آج اپنی مرضی سے کروٹنے کی بدل شکتی کمر دک گئی ہے ماں کی لیکن وہ چھتے علاوہ نہ کی لیٹ سکتی گئے کبھی پٹ لیٹ نہ چاہے تو نہیں لیٹ سکتی میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے تم پوچھتے گو کیا کیا کہ ماں نے چھے مگینے تک اپنی ملسی سے لیٹ نہ بند کیا نو مگینے کی متتاہ گئی جب تمہاری ولادت کا وقت آیا پیٹ میں ولادت کا ترد اٹھا گئے ماں کو لے کر کے دنیا ہاسپیٹل گئی جب ہاسپیٹل لے کر کے لوگ دوڑے گئے ڈاکٹروں نے آلہ لگایا کہا کہ نہیں نہیں یہ بچہ پیدا نہ کی ہوگا آپریشن کیا جائے گا اس بچے کو پیٹ کٹ کے نکالا جائے گا مجھے بتا تو شکی آج ماں کے نام پہ انگلی کٹانے تیار نہ کی ہو کئی بار ماں کہتی گئے خون کی ضرورت ہے بیٹے کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں باہو کہتی ہے نہیں جی تم خون مند دے دینا تمہاری طبیعت ٹھیک نہ کی گئے غیرہ تانی چاہ کیے تاریخ اٹھاؤ پڑھو ماں کی ماں نے کتنی بڑی قربانی دی گئے جب ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ آپریشن کرنا پڑے گا تو سارے رونے لگ گئے تھے لیکن ماں مسکرا رگی تھی ماں مسکرا رگی تھی جس کا پیٹ کٹا جانا گئے اس کے لیبوں پہ مسکرا ہٹ تھی پوچھا گیا تو کیوں مسکرا رگی گئے اس نے کہا میں رہو نہ رہو میرا بچہ تو سلامت رگے گا میرا بچہ سلامت رگے گا یہ سوچ کے ماں مسکراتی رگی اس کے بات کاغذ لیا گیا ماں تو انپڑھ تھی کیا کرتی کام موٹھا لگانا کے ماں نے پوچھا لکھا کے آگے کہ اس میں یہ لکھا کے کہ تو زندہ رگے یا مر جائے ڈاکٹروں کی ذمہ داری نہیں گئے اس آپریشن میں انتقال بھی ہو سکتا کے ماں نے اتنا سنا ماتے پہ پسینہ نہیں آیا تھا اس نے اُس تک نہیں کیا تھا ہاتھ پڑھا کے موٹھا لگا دیا یار پتا تو شخی جس نے تیری پرورش کے لیے تیری ولادت کے لیے تجھے زندگی دینے کے لیے موت کے کاغذ پہ سائن کیا گئے اس ماں سے پوچھتے ہو تُو نے کیا دیا گئے خدا کی قسم ماں نے چال لٹا کر کے تیری زندگی کی حفاظت کر کے دیگا سبحان اللہ نارے تکبیر پورا مجمع دونوں حد لڑا کر نارے تکبیر نارے رسالت اسمتِ والدین علماء اہلِ سنت حضرت علماء مفتی حماس آہِ مگلا نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ اس کو کہا تھا میں کسی نے موت کی آغوش میں جب تک کس ہو جاتی ہے تب کجن جا کر کوئی تھوڑا سا سکو پاتی ہے پوری زندگی ماں بے قرار رہتی ہے اولاد پوری پوری زندگی سمجھے کبھی ماں کو کوشش کرنے سمجھے یاد سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ لوگ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے یہ سب سے بڑا علمیہ اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کر رہے یہ وہ چیزیں جو بازار میں دیتی ہیں جن کے گھر میں ماں باپ ہے نا وہ نصیب دیتے ہیں نصیب سے اللہ ماں باپ ماں باپوں کی زندگی دیتے ہیں اللہ سلامت رکھے ماں باپ دعاوں کی ماں باپ کی لمبی عمروں کی دعائیں مانگا کریں لمبی عمروں کی ماں کیا ہوتا ہے پرہ میں دیتی زندگی اللہ حافظ سرور اکونین صلی اللہ علیہ وسلم جب ولاد کا وقت آیا تو حضرت سیدہ مرانہ فرمائے میرے بھائیان مرانہ چراغ میں ڈالنے کے لیے دیل پھکر ہوئی تھی مجھے فکر ہوئی میرے دل میں خیال آیا کاش عبداللہ ہوتے آج میرے گھر میں دے رہا نہیں تھا کہتی یہ سوچ کے آنسوں لکھلے تھے کہ اتنے میں میرے گھر میں اجالہ ہو گیا تھا میں نے دیکھا میرے گھر کی دیواریں چمکنے لگی کہتی برکتیں بہت ساری ہیں لیکن میں مختصر سے انداز مجھے آنے کرنا تھا فرما تھا پھر میرے بیٹھ کی بلادت جب بیٹھے کی بلادت ہو گئی اور اپنے دستوری یہ کہا کہ دایا عقیقی بچوں کو لے جاتی ہے وہ ان کی پرورش کرکی بات کی پھر واپس دیکھ کے جاتی ہے اور اس کی کجرت لے کے واپس جاتی ہے یہ دستوری حضور پیدا ہوئی ہے تشریف میں بہت ساری دایا مطلب آئی ہے لیکن کسی نے حضور پر کسی لیے توجہ نہیں دی کیونکہ حضور یقین تھے کیونکہ حضور یقین تھے اس لیے کسی نے توجہ نہیں دی آخر میں پھر رب نے مقدر حضرتِ حلیمہ سعیدہ کا چند کھائی جب وہ آئیں تو حضور کو اپنی گودھ میں چار سال میرے نبی حضرتِ حلیمہ سعیدہ کے پاس رہے کتنے سال زور سے کتنے چار سال حضور اپنی دائی امی جوتنی حضرتِ حلیمہ سعیدہ ان کے پاس چار سال پچھا چار سال کے بعد پلٹ کے پھر اپنی والدہ کے پاس آئے بیچ میں آنا جانا ہوا ہے لیکن رہنے کے بعد تب آئے جواب کی عمر شریف چار برس ہو گئی تب آئے اور آ کر کے رہے فرماتے ہیں لوگو جو وقت میں نے ماں کے ساتھ گزارا تھا نا وہ آج رہی آگا تھا کیا کمی ہے میرے نبی کے دامان کسی چیز کی کمی کائنات کے خزانوں کے چابی حضور کی مٹھی میں رکھنیاں دو ہزار سے زیادہ نام رب نے دی اپنے محبوب کو دو ہزار سے زیادہ لگا رب نے محبوب کو عطا فرمائے لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے آج بھی میری ماں کی آگا تھا سوچ تو سوئے وہ سید الامبی آہ رہے لیکن ماں کی آہ سکتا حضور فرماتے ہیں میں نے کچھ دن مدینہ شریف میں اپنی امی کے ساتھ بزارے تھے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے میں ماں کے ساتھ آیا تھا تو یہاں بھی آیا تھا یہاں بھی آیا تھا یہاں بھی آیا تھا میرے حضور فرماتے میں ماں پا سکتا ہوں کہتے ہیں جن میں پہلد پس آیا کھنا میں نہیں понять مجھے ماں نظر نہیں بچے جب گھر میں داخل ہوتے ہیں عام بچوں کی بات اپنی امی کو آواز دیتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں ماں کو آواز دیتے ہوئے داخل ہوتے ہیں فرماتے ہیں میں نے پہلا قدم گھر میں رکھا نہ آنگن خالی تھا خیال آئے باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے ہوتے ہیں آج ماں بھی نظر نہیں آئے یہ سوچ کے بھی تو نہ خیال آیا تھا رب نے محبوب کے دل پہ علقاء فرمائے الام فرمائے محبوب پر رشان نہ ہو جاؤ امی اندر ہے اندر چلے جاؤ حضور فرماتے ہیں جب میں اندر گیا نا تو میری ماں نا اندر کس طرح سے بھٹنوں پہ ہاتھ باندھ کے تھے وہ ایک بیٹنک کی پوزیشن ہوتی ہے کتنے کھڑے تھے اور سر نہ بھٹنوں پہ رکھتا تھا میں گیا میں نے جا کے نہ امی کی کندے پہ آگا تو امی یہاں ہو کہتے ہیں جیسے کتنا کہا میری ماں کی چہرہ اوپر اٹھانا آنکھ نے آسی نہیں فرماتے ہیں میں ماں کی ہاتھ ڈالا ہاتھ ڈالا کنڈیشن ہوتی ہے جو بچوں کی ایک پیار میں بچے گلے میں ہاتھ ڈالا یوں مالا بناتے کہتے ہیں میں نے ہاتھ ڈالا اور میری ماں رو رو گی تھی میں نے کہا ماں اس لیے رو رو گی کہتے ہیں باتے میں آج مجھے میں تمہاری گزرے ہوئے باپ عبداللہ کی آج ان کی آدمی رو گیا حضور فرما کہ حضور نے اپنے لبنا اپنی ماں کی لبے بھی رکھے اور حضور ماں کو چھپا رہے ہیں اب حضور بھی رو رہے ہیں سیدہ آمینہ بھی رو رہی ہیں دونوں کا داز یہ تھا یہ پیار کا عالم تھا یہ قربت تھی کہ پیغمبر کے آنسو سید آمینہ کے رکھ سار پر جا رہے تھے اور حضرت آمینہ کے آنسو پیغمبر اسلام کے رکھ سار پر آ رہے تھے اللہ اکبر حضور ماں کے گلے میں ہاتھ ڈالے کے بے کے جیسی ماں نے اتنا کہا تھا نا بیٹھے آج عبداللہ کی یاد آگئی ہے آج تمہارے گزرے باپ کی یاد آگئی ہے اللہ اکبر اٹھے فوراں دادا کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں دادا کے گلے میں ہاتھ ڈالا بوتے اور دادا کا بڑا انوکہ پیار ہوتا ہے کبھی سر پہ چڑھتا گئے پوتا کبھی سینے پہ چڑھتا گئے پوتا کبھی بال پکڑتا گئے کبھی داڑی پکڑتا گئے لوگ کہتے ہیں کہ پوتا پوت سے زیادہ پیارا ہوتا ہے دادا کو اس کی وجہ جانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے دادا اس لیے پوتے سے زیادہ پیار کرتا گئے کیونکہ اسے پوتے کے بچپن میں اپنے بیٹے کا بچپن نظر آیا کرتا گئے اس لیے دادا پوتے سے زیادہ پیار کرتا ہے محبوب دادا کی گود میں گئے ہیں اور کبھی داڑی چوم رہے ہیں کبھی ماتھا چوم رہے ہیں دادا نے کہا تھا بیٹے آج اتنے پیار کی وجہ کیا ہے سرکار ارز کرتے ہیں دادا جان میرا چیچہ آتا ہے ہمی کے ساتھ ہم اپنے ننحال جائیں اللہ وقت پر راستے میں حضرت عبداللہ کی قبر پڑھتی تھی ننحال جانے کی جازت چاہی حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سیدہ آمینہ کو امہ ایمن کو مدینہ جانے والے قافلے کے ساتھ مدینہ بھیجا کچھ دن مدینہ شریف میں میرے نبی نے زندگی گزاری امی کے ساتھ واپس پلٹتے ہوئے اپنے والد کی قبر پر حاضری ہوئی ہے سیدہ آمینہ نے ہاتھ پکڑا محبوب کا کہ عبداللہ دیکھو تم اکیلا چھوڑ کے آئے تھے میں تمہارے چمن کا کتنا پیارا پھول محمد لے کے ساتھ آئی ہوں اللہ اکبر وہی سے طبیعت بگڑنا شروع ہوئی ہے راستے میں طبیعت بگڑتی چلی جاتی ہے وہ کار پڑتا چلا گیا طبیعت اتنی ناساز ہو گئی کہ آپ سواری پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے بیٹھ نہیں سکتی تھی آپ نے قافلے سے کہا تھا پھیر جائیے جب تھوڑا آرام ہو جائے گا تب آگے بڑھا جائے گا قافلے نے انتظار کیا لیکن جیسے جیسے وقت بدلتا گیا گزرتا گیا طبیعت بگڑتی چلی گئی طبیعت زیادہ بگڑی حضرت آمینہ ٹھہر جاتی ہے شام ہونے لگ جاتی ہے قافلے والوں نے کہا تھا آمینہ یا تو ساتھ چلو یا ہمیں چلنے کی اجازت دی جائے سوچو تو صحیح کتنا عجیب منظر تھا ایک طرف چھ سال کا بچہ گئے دوسری طرف حضرت آمینہ گئے دوسری طرف امی آئمنہ گئے جنگل ہی جنگل گئے نہ کوئی شہر گئے سیدہ آمینہ کہتی گئے بیٹے قافلے کو جانے کی اجازت دی جائے جب قافلے کو جانے کی اجازت دی گئے پیغمبر اسلام دیکھ رکھے گئے کبھی چھپتا سورج دیکھ رکھے گئے کبھی جاتا ہوا قافلہ دیکھ رکھے گئے اب قافلہ بھی چھوڑ کے جا چکا گئے طبیعت بگڑتی جا رکھی گئے جب طبیعت ناساز ہو جاتی گئے اللہ اکبر بے ہوش ہوئی گئے سیدہ آمینہ میرے نبی دوڑ کے آئے گئے ماں کے سر کو گود میں رکھا گئے رونے لگ جاتے گئے اللہ اکبر جیسی نبی کے آنسو ماں کے رخصار پر پڑے گئے سیدہ آمینہ کی آنکھ کھل جاتی گئے آنکھ کو کھولا سیدہ آمینہ نے اٹھ کے بیٹھ جاتی گئے بیٹے کو سینے سے لگایا فرمایا شہزاد آنسو نہ باغا شہزاد آنسو نہ باغا اس کے بعد امی ایمن کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتی گئے امی ایمن قریب آئی ہے حضرت امی ایمن کو بلایا ماں ماں ہوتی ہے یار کہتی امی ایمن لو آج سے میرا بیٹا تمہارے حوالے گئے آج سے میرا شہزادہ تمہارے حوالے گئے امی ایمن یاد رکھنا جب ماں پچپن میں چلی جاتی گئے تو بیٹے دیواروں سے لگ کے رویا کرتے گئے دیکھ میرے چانے کا وقت آ گیا گئے میرا بیٹا دیوار سے لگ کے نہیں رونا چاہیے میرے بیٹے کو میری کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے معرخین نے لکھا گئے جب یہ جملے سیدہ امینا کہہ رکھی تھی اس وقت زمین کا اپنے لگ گئی تھی ایک جدائی کا وقت تھا ماں بیٹے کا جب ماں نے کہا تھا امی ایمن جب ماں بچپن میں چلی جاتی گئے بیٹے دیواروں سے لگ کے رویا کرتے گئے یہ کہہ کہ حضور کو امی ایمن کے حوالے کیا پھر اس کے بعد کچھ دیر روتی رکھی پھر کچھ خیال آیا میں ایمن سے لوریاں سنی گئے صحبیہ سے لوریاں سنی گئے تم نے اب سے پہلے حلیمہ سادیہ سے لوریاں سنی گئے آج آخری بار اپنی ماں سے لوریاں سن لو یہ کہہ کے بازو پھیلائے گئے میرے نبی تھوڑ کے ماں کے سینے سے لگ جاتے گئے ماں نے شہزادے کو سینے سے لگایا قیامت کا منظر تھا سیدہ آمینا کہتی گئے اے میرے لختے جگر ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا گئے ہرانے والے کو چلا جانا گئے لیکن میرے بیٹے اب مجھے بھی دنیا سے جانا گئے لیکن خوشی اس بات کی گئے میں چلی جاؤں گی میرا ذکر قیامت تک ہوتا رکھے گا صبح قیامت تک ہوگا اس لیے کہ میں چاہتا رکھی ہوں لیکن اپنے پیچھے محمد جیسا شان والا بیٹا چھوڑ کے جانا گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسال محفیل عیسان سواب عظمت والدین فیضان غوث عظم فیضان سابر پاک فیضان غریب نواز فیضان شہدہ کرب و بلا مفتی حماس صاحب قبلہ علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسال فرما کی ہر پئی چیز کو میرے بچے کا خیال ہے میرے بچے کا خیال رکھنا اللہ ابو اکبر حضور کی امی نے کہا تھا ام ایمن میرے پیٹھے کو سمال کیا جائے حضور کو سینے سے لگا جائے اور میرے حضور نے جب جانے کی بات جب روئے نہ درد کے ساتھ ماں نے کہا بیٹھے رو کیوں رہے گئے رو کیوں رہے ہو اللہ تمام نوجوانوں کو سلامت رکھے ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ تھکے تو نہیں ہے میرے بچے اللہ سلامت رکھے خدا کرے ہم سب کی ماں کا رتبہ بلند ہو جائے جن جن کی ماں زندہ کہ اللہ ان ماں کو مدینے کی حاضری نصیب فرما دے حضور کی امی کے صدقے میں اللہ جو ماں دنیا سے چلی گئی ہیں انہیں جنت عطا پر ہاں میں اس لیے زیادہ تم نوجوانوں سے بات کرتا ہوں کیونکہ اقابی روح جب پیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمان میں چاہتا ہوں میری قوم کا نوجوان تیار ہو اور ہر گھر سے ماں یہ کہے جیسا لال رب نے مجھے دیا ہے ایسا سب کو اللہ دا کریں گے نا انشاءاللہ ماں تک اللہ آپ کو سلامت اکھے غور کیجئے گا ام ایمن مجھور کی امی فرماتی ہے میرے لال میرے بیٹے میرا دنیا سے جانے کو وقت آگیا لیکن تم آسو نہ بہا کہا کیا رب نے تجھے نرالی شان آتا رب نے نرالی شان آتا فرمائی ہے کہ جب تُو پیدا ہوا تو کوئی اعلان کر رہا تھا کہ آنے والے زمانے میں اس کا ایک اپنا مقام ہوگا سارا زمانہ اس کا غلام ہوگا یہ سارے زمانے کا امام ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہتے کہتے عدرت آمینہ کی زبان بند ہوئی جب زبان بند ہوئی عدرت آمینہ حضور نے ماں کا سر اپنی گوڑی اور حضور کی باتیں کرتے کرتے دنیا سے چلی گئے باتیں کیا تھیں حضور کی ناتیں تھیں جب باتیں کرتے کرتے دنیا سے گئی سوچو تو صحیح چھہ سال کا بچہ ہو کوئی اور نہ ہو صرف ماں ہو اور وہ بھی دنیا سے چل بسی ہوگی پھر بیٹے کے دل پہ کیا گزری ہوگی میرے نبی نے اپنے لب اپنی ماں کے بند ہوٹو پہ رہے گئے اور سینے سے لگا کہتے ہیں امی اور بولو فرماتے ہیں امی اور بولو مہتی سے تیل بھی فرماتے ہیں دو مرتبہ میں بھی لکھا اگر تیسری مرتبہ میں بھی کہہ دیتے تو ماں کو اوپ کے لیے جیسی دو مرتبہ کا امی بولو امی ایمن نے کندے پہ ہاتھ رکھا کہا سنو شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے ہیں اس درد کے ساتھ میرے نبی روئے کہ عرش الہی کے فرشتے بھی رونے لکھیں کہتے ہیں مالک یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا معاملہ ہے پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سیاہ لے لیا اور پیدا ہونے کے بعد اب یہ چھ سال کے عمر میں ماں کا سیاہ رب نے فرمایا یہ میرا اور میرے محبوب کا فاملہ فرشتے کہتے ہیں محبوبوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے تو رب نے کہا تم نہیں جانتے ہو محبوب کے بارے میں میں بہتر جانتا ہوں مالک یہ کس لیے کہا ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا گئے کہ میرے محبوب پہ کسی کا سیاہ نہیں ہونا چاہئے سارے زمانے پہ صرف میرے محبوب کا سیاہ ہونا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تغبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ تاریخ کا بات ہے تاریخ میں ایسی قبر نے محبوب کی ہے جس طرح قبر میرے نبی نے اپنی امیتی بنائی اسی مقام اپا کے اندر اس سے آکے بڑھنے کے بعد جو ایسی پہاڑیاں پتریلا علاقہ امی ایمن بیان فرماتی میں بے قرار ہوتی تھی حضور روتے بھی جاتے تھے ماں کی پتروں سے قبر بناتے جاتے تھے اپنے آسموں سے ماں کی قبر پہ جھڑکاؤ کر رہے تھے کہتے ہیں دکھ تو اس وقت ہوا تھا جب میں حضور کو لے کے چلنے لگی تھی تو حضور مڑ مڑ کے ماں کی قبر کا طرف دیکھ رہے تھے حضور مڑ مڑ کے ماں کی قبر دیکھ رہے تھے اللہ ہوا قبروں میں ایمن بیان فرماتی ہیں میں حضور کو لے کے سواری پہ بٹھا کے چلی جیسی میں اوپر سے نیچے اتری میں نے حضور کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے مڑ کے پیچھے دیکھا محبوب نہیں تھے پھر میں بے قرار ہو گئی جنگل ہے شام گئی تنہائی ہے کہیں کوئی جانور تو آتے نہیں دے گیا کسی شیر یا چیتے نے یہ بھیڑیے نے تو حملہ نہیں کر دیا کہتی میں بے قرار ہو کے تلاش کرنے کے لیے پلٹی کہتی کلیجہ موں کو آ گیا تھا جب میں اوچھے ٹھیلے پر چڑی میں نے چل کے دیکھا محبوب ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے اور تجھے کیا پتہ ماں کیا ہوتی ہے تاریخ اٹھا کر کے دیکھو اللہ وقت پر دعائیں کیا کرو خدا کرے کسی کی ماں دنیا سے نہ جائے سب ماں کے ساتھ زندگی گزارا کرو یار مرنا سبھی کو غیب موت آنی ہے لیکن ماں کے ساتھ زندگی گزارا کرو یار پیغمبر اسلام کی زندگی دیکھیں حضرت امی ایمن کہتی میں جب میں حضور کو لے کے مکہ شریف آئی ہوں ایک قیامت کا منظر تھا آٹھ سال تک سرکار اپنے دادا کی امیلی پکڑ کے چلتے رہے دادا کی امیلی پکڑ کے چلے کہتے پھر وہ دن بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک مکہ کے اندر مکہ کے سردار کا چنازہ جا رہا تھا تو کوئی پچھا دیوار سے لگ لگ کے رو رہا تھا وہ محبوب تھے جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتے تھے کبھی اس دیوار سے لگ کے روتے تھے اس کے بعد چچا کی کفالت میں آئے اس کے بعد چچا نے بھی ساتھ چھوڑا پھر حضرت خدیجت القبرہ سے ہوا پھر حضرت خدیجت القبرہ کے ساتھ پیغمبر اسلام کی زندگی گزرنے لگی اٹھائیں ذرا تاریخ کے یہ سنہرے باپ کو دیکھیں ذرا پڑھ کے دیکھیں تاریخ کو ماں کیا ہوا کرتی گئے ماں کیا ہوتی گئے خدا کی قسم تاریخ کا یہ باپ بھی پلڑ دوں یاد رکھنا پیارے جب ماں ہوتی ہیں بندہ رونے کے لیے کندے کا محتاج نہیں ہوتا گئے جب ماں ہوتی گئے آنسو پوچھنے کے لیے کسی کپڑے کا محتاج نہیں ہوتا گئے جب بیٹے رویا کرتے گئے ماں کے تو پٹوں میں آنسو خوشک ہوتے گئے جب بیٹوں کو کندے کی ضرورت ہوتی گئے تو باپ کا کندہ سہارا بنا کرتا گئے رب کی پڑی نعمت خمہ باپ ان کا اعترام کیا کرو ذرا تاریخ کا یہ باپ پلڑ دوں یاد رکھ بھی ذرا سن لی جئے گا پیارے انداز بیان میرا بہت شوخ نگی ہے شاید کہ اتر جائے ترے دل میں میری بات خدا کی قسم تاریخ کا یہ باپ پر اولا دیتا گئے ایک دن میرے نبی نے ابو جگل کے سامنے سے گزرے کوئی بات ابو جگل نے کہی وہ مولگ نے لگا پھر اس نے پتھر اٹھایا محبوب کے سر پہ دے مارا سرکار بھروتے ہوئے حرم شریف کے اندر تشریف لائے گئے یہ تاریخ سبھی جانتے گئے جب پچوں کو چوٹ لگتی گئے توڑ کے ماں کے پاس جایا کرتے گئے اپنی ماں سے شکایت کرتے گئے اللہ وقت پر میرے نبی گھر کی طرف نہیں آئے گئے بلکہ حرم شریف کی طرف جاتے گئے حرم شریف کے دروازے سے حضرت امیر حمزہ کی حضرت امیر حمزہ کی باندی کا گزر ہو جاتا گئے خادمہ کا گزر ہوا اس نے روتے ہوئے میں پوپ کو دیکھا چہرہ خون میں تر گئے گھر کے اندر آئی گئے اتنے میں حضور کے چچا شکار سے واپس آئے آنے کے بعد کہتے گئے لاؤ کھانا دیا جائے تم باندی نے کہا خادمہ نے کہ جناب غیرت آنی چاہیے کہا ہوا کیا گئے کہا تمہارے بھتیجے کو ابو جگل نے پتھر سے مارا گئے میں نے اس کو حرم میں روتے ہوئے دیکھا گئے اور تمہیں کھانا اچھا لگ رہا گئے اتنا سننا تھا اٹھے اپنی جگہ سے تلاش کیا ابو جگل کو جہاں ابو جگل ملا وہاں پہنچے تلبار کے دستے سے جا کے اس کے سر پہ زور سے حملہ کیا اس کا سر پھٹا پھر پوچھا کوئی میرے بھتیجے کا پتہ بتائے کہا ہم نے حرم میں روتے ہوئے دیکھا گئے اب ذرا سننا پیارے جب چچا حرم میں آئے گئے حضور سجدے میں گئے آنکھ میں آسو گئے چچا نے آواز دی بھتیجے سر اٹھاؤ بدلہ لے کے آیا ہوں بھتیجے سر اٹھاؤ بدلہ لے کے آیا ہوں میرے نبی نے سر نگی اٹھایا اس کے بعد چچا نے کندے پہ ہاتھ رکھا جب میرے نبی نے سر اٹھایا آنکھیں آنسو گئے سے بھیگی ہوئی گئے سجدے کی جگہ آنسو گئے سے تر گئے اس کے بعد جب میرے نبی کا چہرہ دیکھا چچا نے کہا تب ہتیجے لا میرے سینے سے لگ جا میں تیرا چچا ہوں آو میرے سینے سے لگ جا تاریخ کے اندر یہ سنائرے اور آق میں لکھا ہوا گئے میرے نبی نے آتھ ہٹائے کہا کاش آج میرے باپ عبداللہ ہوتے آج میرے باپ ہوتے کسی میں ہمت رکھی تھی جو میری طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیتا آج میری ماں ہوتی تو میں یہاں تنگانہ روتا میں بھی ماں کی گود میں سر رکھ کے رو لیتا یہ چملے کہے گئے چچا کی چھیک نکل جاتی گئے کہا پتی جے خوش ہو جا پتلا لے کے آیا ہو کہا چچا میں پتلے سے خوش نگی ہوں گا کہا پھر کیا چاہ گئے کہا وہ کلمہ پڑھ لو جو رب نے مجھے لے کے دنیا میں بھیجا سبحان اللہ نعرے تقبیر نعرے رسالت مفتی حماس صاحب قبلہ نعرے تقبیر نعرے رسالت سبحان اللہ یہ ماں ہوتی ہے اللہ نے ماں دیئے تو عزت کرو قدر کرو ورنہ سندگی بھر رو نہیں رو رو نہیں کوئی خوشی آئے گی جب بھی ماں یاد آگا کوئی غم آئے گا سب بھی ماں یاد آگا پوری زندگی آگا آج ماں آئے سے کرو قدر کرو ماں باپ کو اللہ نے نعرے سے پہ بخشن وہ شان اتا دیئے ایک طرف ستر ولی بیٹھ جائیں ترے حب میں دعا کرنے کے لئے اور کل ہم ماں بیٹھ جائیں ترے حب میں دعا کرنے کے لئے اللہ ستر ولیوں کی ٹوٹال دیتا ہے ایک ماں کی ریٹھ آگا بے شکر ماں کی صدمت کی آگا کئی بار لوگ یہ بھی کہتے ہیں اسے لوگ ماں کو چلی گئی یہ بھی کیا کرنے تو پھر ایسی ہی محفلے سجایا کرو ماں کی ایسان اللہ سبھان اللہ ایسی محفلے سجایا کرو میں تو عصیم بھائی اکثر لوگ کئی بار مجھ سے کہتے ہیں پریشاہ ایک بھی بات کہتا ہوں کہ پھر ماں سے دعا کر آنا کہتا ہے پھر کہ ماں نہیں ہو میں کہتا ہوں جا گا وہ قبر میں لیٹھی ہے اسے تیرا ہی انتظار ہے جا کھڑا ہو قبر پتات جا کے ہاتھ اٹھا سورہ پاتھا پڑھا جو سورت کے آیتے تجھے آتی ہیں وہ پڑھا جو درود یا نا تجھے آتا ہے وہ پڑھا وہ پڑھنے کے بعد ماں کی موک کو بخش دے انتی پریشانی ہے ماں کا قبر پک ہے انتی پریشان ہے دعا کر دینا خدا کی قسم جتنے ماں باپ زندگی میں کام آیا کرتے اس سے بھی زیادہ مرنے کے بعد کام آیا بے شک بے شک سبحان اللہ لیکن ہمیں وقت ہی کہا ماں باپ کی خبر پر جانے کی وقت ہی نہیں سال میں دو دن ایسے آتے ہیں جس میں جوان اکثر قبرستان جایا کرتا ہے شبے قدر اور شبے برات ان دو رہتوں میں اکثر نوجوان قبرستان جایا لیکن یار قبرستان جاتے نا قبروں کی صفائی کرتے ہیں دھاڑوں لگاتے ہیں اوپر کی صفائی سے اندر والے تو کیا پڑھا آپ نے دھاڑوں لگا دی لائٹ لگا دی اندر بھی پہنچا اس نہ ہو جانا آپ نے تو اوپر صفائی کی ہے اس صفائی کا سر نیچے پہنچے گا تم بلب لگا کے جھاڑوں لگا کے گربتی لگا کے لڑتے ہو اندر سے ماں کہتی ہے پگلے یہ تو تُو نے اپنی صفائی کی ہے اوپر کا اجالے کا انتظام کیا تھوڑا سا اندر بھی اجالہ کر کے چلا سبحان اللہ وہ کیسے اجالہ ہوگا اس اجالے کا طریقہ یہ ہے بھلے اوپر اگر بطی نہ لگا اوپر چراغ نہ جلا رب نے تجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دیا ہاتھ اٹھا کے پڑھ دیا اور پھر اس کی روح کو بخش دے اندر سے آواز آئے گی نادان ہیں وہ لوگ جو اوپر چراغ جلاتے ہیں میں کتنی نصیب والی ہو جس نے قبر کے اندر چراغ کے لیے رب نے مجھے تیرے جیسا بیٹا دے دیا سبحان اللہ رب نے تیرے جیسا بیٹا اندر کے روشنی کے لیے اندر کی فکر کیا کریں ہم آباد کی قبر کے اندر اجالہ کریں قبر کے اندر اجالہ کریں تو اگر کوئی کام بگڑا ہوا چلتا ہے میں نے بسیم بھائی کئی لوگوں کو بتایا حضرت جی اور یہ میرا سجربہ بھی ہے یہ میرا سجربہ میں نے دیکھا جن لوگوں کو میں نے بتایا نا کہ ہر افتے ماں کے نام کی قرآن خانی کرا اللہ نے پھر ان کی مسئلتیں جالا سبحان اللہ میں کہہ رہا اپنا مزار پر چلے جاؤ اس کالیم کی نظر مستی لگا جاؤ کام ہو جائے میں نے کہا ٹھیک ہے بے شک اللہ والی ہوں لیکن اس سب سے بڑا ولی تو گھر کے اندر لیتا ہی بڑا باپ سب سے بڑا ولی ہے تیرے حق اس کے کمرے کا چراغ روچ سلا دیا کر وقت سے اللہ اس چراغ کی برکت سے تیرے نصیب کو روشن کروائے جاتے ہیں جو نہیں جاتے ہیں جو خود چل کے جاتے ہیں وہ پلٹ کے آ جاتے ہیں جنہیں لے کے جایا جاتا وہ پلٹ کے نہیں ہیں اللہ حضرت نے فرمایا آئے غافل وہ کیا جدہ ہے جب پانچ جاتے ہیں چھار پھٹے ہیں جو تیرے در سے یار پھٹتے ہیں دربدر یوں ہی خار پھٹتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے گتے ہزار پھٹے ہیں یہ اعلیٰ دست سرکار نے کرو جایا کرو قبرستان ماں کے قبر دیکھا کرو بیٹھ جایا کرو قبر کی حقیقت جانتے ہو کیا وسیم بھائی اپنی امی کی قبر پہ جائیں تو ایسا تو ہوگا نہیں قبرستان میں ایک ماں ہوگی بہت ساری ماں نے دیئے نہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں کہ نہیں بھائی بہت ساری ماں قبرستان میں دیئے ہیں جو کروٹ والی لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں مبارک ہو تو کتنی خوش نصیب ہے رب نے تجھے ایسا بیٹھا دیا ہے جو تیری قبر پہ آتا جاتا رہتا ہے نصیب والی ہے تیرا بیٹھا ہر چمے کو آتا ہے روز بجر بعد آتا تجھے چہرہ دکھانے کے لیے پھر وہ اندر سے کہتے ہیں ہم اگرچہ سن نہیں پاتے ہیں دنیا ہے ان کا جہاں نہ لگے ہمارا جہاں نہ لگے وہ کہتے ہیں ہمارے گھر جانا ہمارے بیٹے سے کہنے تو وہ بھی آتا ہے بہت دن ہو گئے ہم نے دیکھا نہیں ان سے کہنا بڑی یاد آ رہی ہے ان کی چھے مہینے ہو گئے آیا نہیں میرا بیٹا ہمارے بیٹے کو بھی بھیج دینا یہ قبر والے کہتے ہیں جانے والے سے یار جایا کرو اپنوں کی قبر پہ وہ تمہیں یاد کرتے ہیں وہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں ان کی قبروں پہ جایا کرو اور جانتے ہو ماں کی قبر پہ جانے والے کبھی خالی نہیں آیا کرتے ہیں جانتے ہو جب بیٹا جا کر کے سورے فاتح پڑھتا ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے ماں کی قبر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور بیٹا پلٹ کے چلنے لگتا ہے ماں کہتی بیٹے اور پھیر جانا تھوڑی دیر اور بیٹھ جانا اچھا لگ رہا ہے لیکن ہماری ضرورتیں اتنی سخت ہیں ہم پانچ منٹ قبر پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں یار جایا کرو تو ایک دو گھنٹہ بیتا کے آیا کرو ماں تھوڑی دیر پیٹھ کے آ جایا کرو ماں تمہیں دیکھ کے تسلی حاصل کرتی گئے باپ تمہیں دیکھ کے راحت محسوس کرتا گئے قبروں پہ جایا کرو لوگ چل دی کرتے ہیں پلٹنے کے لئے لیکن پھر بھی جب بیٹا پلٹتا گئے اس کے بعد ماں کے ہاتھ اٹھ جاتے گئے اے میرے پروردگار یہ دیکھ میرا بیٹا میری قبر پہ آیا تھا اے میرے پروردگار جب یہ میری زندگی میں میرے پاس آتا تھا کبھی تکیہ کے نیچے سے میں نے کبھی اس کو برفی نکال کے دی اس کے لئے کئی کئی دن کے پھل سمحال کے رکھے جب یہ باغر جاتا تھا اس کے آنے کا انتظار کرتی تھی اے میرے پروردگار آج یہ میری قبر سے جا رہا گئے خالی جا رہا گئے اے میرے مالک یا تو مجھے طاقت دے تاکہ میں نکل کے دے شکوں لیکن میں نہیں نکل سکتی ہوں میں نہیں دے شکتی ہوں میرے خدا تو تو دے سکتا گئے میرے پروردگار تو تو دے سکتا گئے رب فرماتا گئے بتا کیا دینا گئے ماں کہتے ہیں مالک جب میں زندہ تھی اپنی عیسیت سے دیتی تھی آج تو اپنی شان کے مطابق تا فرما دے اپنی شان کے مطابق دے دے پھر جب رب دینے پہ آتا گئے حکم ہوتا گئے فرشتوں یہ جو اس کا پیٹا آیا گئے اس کا نام ہے عامال چیک کیا جائے اب عامل چیک کیے جا رکھے گئے کہا کیا لکھا گئے مالک اس کے عامال میں گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم گئے حکم ہوتا گئے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے کہا پھر پوچھا جاتا گئے بتاؤ اس کا نام کون سی لسٹ میں گئے فرشتے کہتے گے مالک اس کا نام جہنمیوں کی جماعت میں گئے رب فرماتا گئے اب اس کا نام جنتیوں کی جماعت میں لکھ دیا جائے پھر پوچھا جاتا گئے بتاؤ یا میرے دشمنوں میں گئے یا میرے دوستوں میں گئے کب تک تو تیرے دشمنوں میں تھا اکمہ ہوتا گئے میرے دوستوں میں لکھ دیا جائے فرشتے کہتے ہیں پروردگارِ عالم کوئی سجدہ اس نے نگی کیا گئے کوئی عبادت ایسی نگی کی گئے کوئی ریاست نگی کی گئے اے اللہ اتنا بڑا انعام اسے ماں کی قبر پہ آنے کا رب فرماتا ہے فرشتوں یہ ماں کی قبر سے جارا گا گئے جب ماں کے پاس سے جاتا تھا تو کالی نگی جاتا تھا اگر میں بھی اتنا دیتا جتنا ماں دیتی تھی ہے تو پھر میرے اور ماں کے پیار میں کیا فرق ہو جاتا یہ اتنا اس لیے دے رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے رب ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کر نعرے تقبیر نعرے رسالت مفتی حماس صاحب قبلہ محفل رسال سواب نعرے تقبیر نعرے رسالت سبحان اللہ کی قبر پہ اپنوں کے پاس قبرستان جائے اپنوں سے بات انہیں وہ وقت پورا ہو چکا ہے اللہ آپ کو سلام مدرکتے میرے بھائی کے فرمائشے ہو ایسے کرنی کے جارہ توجہ پیچھے جایا کریں اپنوں کی قبرستان اپنوں کی قبروں پہ جایا کریں یاد کرتے ہیں وہ جب جایا کرو نا تو چھوٹے بچے اپنے ساتھ لے جائے اپنے چھوٹے بچے ساتھ لے جائے کرو اگرچہ انہیں دعا معاملی نہیں آتے پھر بھی ہاتھ اٹھا دیا اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہم گناہگاروں کی اللہ ٹھال دے لیکن جب چھوٹے بچے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کی رحمت اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں ہوتا تھا چھوٹے بچوں کو بھی لے کے جایا کرو بتایا کرو یہ میری ماں لیٹی ہے یہ میرا باپ لیٹا ہے یہ میرے دادا لیٹے ہیں بیٹے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے اتنا کہہ دے کہ کرم کر دے اگر وہ دو تلی زبان میں اپنے رب کو آواز دے گا تو اس کے جملے پورے ہونے سے پہلے خدا کی رحمت آکے سوال دے بچوں کو بھی لے کے قبرستان جایا ان کی ہاتھ اٹھوایا کرو تو یاد رکھیں جو کام دعاوں سے نہیں ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی دعاوں سے ہو جاتے ہیں ماں باپ کی دعاوں سے ہو جایا بندہ کہہ رہا میں امیر ہو جاؤں اگر ہمارے پاس امیر ہونے کا تعوید ہوتا نہ تو اڈانی امبانی سزادہ دولت ہماری پاس ہے ہمیں تو ساری تعوید آلنے سے ماتا ہے لیکن امیر ہونے کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے اپنی کمائی اپنے ماں باپ پر مکنے اپنی کمائی ماں باپ پر خرچ کیا کرو یا امیر ہونے کا سب سے بڑا وظیفہ ہے اس سے بڑا وظیفہ نہیں ہے اس سے بڑا وظیفہ نہیں ہے ان سے دعائیں بھائیں دعائیں بھائیں ماں کی دعائیں پکدیر چلکا دیا کریں تاریخ میں خیرت تابعین میں افضلت تابعین میں ایک نام سرکار ویسے کرنی کا آیا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے سرکار ویسے کرنی جو آج تک تاریخ کے سینے پر رقم سمار تابعین سرکار کے ہوئے ہیں لیکن سر فہرست ویسے کرنی کا نام آیا ہے لیکن عشق بھی عجیب ہے ویسے عشق بھی عجیب ہے سرکار ویسے کرنی کا جانتے ہیں حضور نے ایک ان فرمایا کہ مجھے قرن سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ مجھے قرن سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون ہے یہ جس کی خوشبو آپ کو مدینے میں محسوس ہو رہی ہے فرمانے لگے کہ میرا یار ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے میں اچھ سے پیار کرتا ہوں سبحان اللہ آقا کبھی ہم نے اسے دیکھا نہیں کبھی دیکھا نہیں اسے ہم نے محبوب کہتے ہیں وہ کبھی مدینے آیا ہی ہے آقا عشق ہے آپ کا اور مدینے نہیں آیا میرے صحابہ مجبوری ہے اس کی ورنہ وہ سب کچھ چھوڑ کے میرے مدینے آ جائے سبحان اللہ اور مدینہ مجبوری سے ترمی بڑی ذات ہے لفظ مدینے سے اتنا عشق ہے ہر مسلمان کو سب کی یہی تمنا گئے مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا وہی گلزار اپنا بھی چمن ہوتا تو اچھا تھا نکل جاتا ہمارا تم نبی کا نام لے لے کر مدینے میں میرا گور و کفن ہوتا تو اچھا تھا یہ ہر عشق کی آواز ہے مدینہ شریف کے لیے اور پھر وہ تو عویز ہے تو مجبوری ہے حضور کیا مجبوری ہے کہ ماں کا ایک لوتا ہے کوئی اور ہے بھی نہیں ماں کی خدمت کرتا ہے ماں کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا حضور وہ آ نہیں سکتا ماں کو چھوڑ کے آپ کے لیے کہنے لگے اس کی مجبوری یہ ہے کہ ماں نابی نہ ہیں ماں آنکھوں سے اندھی ہے وہ اسے چھوڑ کے نہیں آ سکتا لیکن فرمایا میرے نبی نے ایک دن ختم میں رشاد کرمایا میرے بعد علی اور عمر ملاقات کریں گے میرے عویز سے کہنا جب ملاقات ہونا تمہاری میرے عویز سے کہہ دینا میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے مغفرت کی دعا کرتے میری امت کی بخشش کی دعا کرانا فرمایا ہاں کہ وہ رب کا اتنا پیارا ہے جب وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو رب بھی اس کی نہیں ٹالا کرتا ہے سمجھ رہے ہیں جب وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے نا تو رب بھی اس کی نہیں ٹالا کرتا ہے یہ ایک دن دا ویسے کرنی کا عشق اتنا تھا حضور سے کہ جب کوئی مدینہ شریف سے آتا نا تو اس سے پوچھتے کدھر سے آ رہا ہے وہ کہتا مدینہ شریف سے تو اس کی خدمت کرتے اسے دودھ پلاتے اور اسے کہتے اللہ ترے تلوے چوم لو وہ کہتا کیوں تو رو کے کہتے ترے قدموں نے میرے محبوب کے شہر کی مٹی کو چھو مارا یہ عشق ہے یہ عشق ہے ویسے کرنی کا اتنا عشق فرماتے ہیں ایک دن ماں کے پیار دبا دیں ماں تو ماں ہوں پیار دباتے دباتے آنکھ میں آنسو آگے اور جیسی آنسو کا پہلا قطرہ ماں کے پیار پہ گرانا تو ماں نے آنسووں کی گھرمی سے بیٹے کے درد کا اندازہ لگا آنسو کی گھرمی سے بیٹے کے درد کا اندازہ ماں نے کہا ویس جی امی بڑی تکلیف ہے کوئی ماں آج محبوب کی بڑی عاد آئی ماں اگر آج بھی نہ گیا نا تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا ماں نے اتنا سنا بیٹے پوشینے سے لگایا اچھا آج بڑی عاد آئی ہے یار کی ہاں امی آج اجازت دے تھے آج اس کے بغیر قرار نہیں آ رہا ہے ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے کام کرو میرے کل دن بھر کے کھانے پینے کا انتظام کر جاؤ کل جو قافلہ مدینے جائے اس کے ساتھ چلے جانا مگر میرے شہزادے یاد رکھنا تیرے سوا میرا کوئی ہے نہیں تجھے شام ہونے سے پہلے پہلے کھرا جانا ہے بیٹے طرح انتظار رہے گا حضرت اوے سے کرنی نے پانی کھانے کی جو ضرورتیں ماں کی تھی پستر کے پاس رکھی اگلے دن تیزی سے قافلے کے ساتھ رخصت ہوئے وقت کم تھا دوری تھی مدینے کا سفر لمبا تھا پھر دیکھا قافلہ آرام کے لیے راستے میں بیٹھا اوے اس کرنی نے سوچا اگر میں بیٹھ گیا تو شام یہی ہو جائے گی یار سے کیسے ملاقات ہوگی یہ سوچ کے قافلے کو چھوڑا اکیلے دور لگا دی گئے مدینہ شریف کی طرف دورتے دورتے پیر کی جوتیاں ٹوٹ گئیں پیروں میں چھالے پڑ گئے خاک نے ان کے پیروں کے چھالوں کے پانی سے پیاس بجھائی ہے اوے اس دورتے دورتے مدینہ شریف پہنچے گئے جیسی مدینہ شہر سامنے آیا ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہے دیزی سے اندر داخل ہوئے خاک مدینہ کو بوسا دیا کچھ بچے کھیل رکھے تھے ان کے سین ان کے ماتوں کو چھوڑا کہا یار نصیب والے ہو تم اس شہر میں رہتے ہو جس میں میرا یار رہتا گئے تم اس شہر میں سانسے لیتے ہو جس میں میرا محبوب سانسے لیتا گئے کہا بتاؤ میرا محبوب کہاں ملے گا کسی نے کافلا جگہ ملے گا دورتے ہوئے وہاں پہنچے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی کہا بتاؤ حضور کہاں ملے گئے کسی نے کہا مسجد نفی چلے جاؤ وہی پہ حجرِ عائش آگے وہی پہ حضور سے ملاقات ہو جائے گی یہ سوچ کر کے مسجد نفی تشریف علائے دروازے اقتص پہ دستک دی اندر سے آواز آئی مندق قلب آپ دروازہ کس نے بجایا گئے کام میں پردیسی ہو حضور سے ملاقات کرنی گئے اندر سے آواز آئی پردیسی محبوب باہر گئے ہیں اگر انتظار کر سکتے ہو تو کرو جب تک آقا نقی آ جاتے ملاقات کیسے ہوگی اللہ وقت پر ویسے کرنی نے اتنا سنا کب تک آئیں گے میرے محبوب کہتے ہیں پتا نہیں کتنا وقت لگے گا ابھی ابھی باغر چلے گئے ہیں اتنا سنا تھا ایسا لگتا تھا جیسے حضرتیں ٹوٹ گئی ہوں امیدوں پہ پجلیاں گر گئی ہوں حضرتیں ویسے کرنی بے قرار ہو جاتے ہیں اب پریشان ہو کے کہتے ہیں ام المومنین اگر نصیب میں حضور کی زیارت نہیں تو کیا دروازہ کھول دیجئے آپ پردے میں ہو جائیے کیا کرو کہ پردیسی کہا میں اس زمین کو چومنا چاہتا ہوں جس زمین پہ میرا یار چلا کرتا ہوں میں اس بستر کو چومنا چاہتا ہوں جس بستر پہ میرا محبوب پیٹھا کرتا ہوں اللہ کو اکبر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اویس کرنی اندر آئے آنے کے بعد میں نے دیکھا کبھی وہ دیوار کو چوم رہے تھے کبھی محراب کو چوم رہے تھے کبھی ستونوں پر چوم رہے تھے کبھی حضور کے پیٹنے والی چٹائی کو چوم رہے تھے تو ٹھیل کیوں نہیں جاتا تو دیوانے نے کہا تھا اللہ کو اکبر کہ عمل مومنین مجبوری ہے ورنہ پوری زندگی تو اس کی راہوں میں بیٹھ کے گزار دیتا پوری زندگی گزار جاتا روتے ہوئے باپس جانے لگے کہتے عمل مومنین میرا محبوب آ جائے تو میرا سلام کہہ دینا میرے محبوب سے میرا سلام کہہ دینا یہ کہتے ہوئے اس مدینہ شریف سے لوٹے گئے تھوڑی تیر گزری گئے کہ سرکار تشریف لے آتے گئے جیسی آقا نے قدم رکھا گئے لمبی لمبی سانسے لینا شروع کی گئے فرماتے ہیں آئشہ بتا تو شکی کیا کوئی آ کر کے گیا گئے کہا جی یا رسول اللہ ایک دیوانہ آیا تھا پرانے کپڑے تھے مٹی لگی تیبالوں پہ ایک دیوانے والی کیفیت تھی سرکار مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ تھا کون لیکن کبھی ممبر کو چوم رہا تھا کبھی پستر کو چوم رہا تھا کبھی مسنت کو بہت سے دے رہا تھا میرے نبی کی آنکھ میں آشو آ گئے فرمایا آئشہ خوشبو بتا رہی گئے میرا عویس آ کر کے گیا گئے میرا یار آ کر کے گیا گئے اللہ اکبر اس کے کہنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا عمر جلدی کیجئے گا میرے عویس کو تلاش کر کے لاؤ حضرت عمر نے دوڑ لگائی تب تک عویس کرنی مدینہ چھوڑ چکے تھے توڑتے توڑتے شام سے پہلے اپنے گھر پہ دروازے پہ دستک دی ماں تو ماں ہوتی گئے جیسی آہٹ ہوئی گئے ماں اندی تھی آواز دیکھے کہتی گئے بیٹے عویس آ گئے ہو بس اتنا کہنا تھا چیخ نکل جاتی ہے عویس کرنی کی روتے ہوئے ماں کی خدمت میں آئے ماں نے کشہ زادے اب بتا تو شہی جس کی تو باتیں کرتا گئے اب تو تُو دیکھ کے آیا گئے بتا اس کا چہرہ کیسا تھا اس کی آنکھیں کیسی تھی اس کے لب و رخصار کے قصے سنا بتانا ملا تھا تو کیا کہا تھا جب ملاقات ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا چیخ نکلی ویس کرنی کی کہتے ماں ملاقات نہ ہو سکی ماں نے کہا کیوں کہ جب میں گیا وہ باہر جا چکے تھے کا بیٹے ٹھہر جاتا کا ماں کیسے رک جاتا تُو نے حکم دیا تھا سورت چھپنے سے پہلے آنا تھا اے ماں اگر رک جاتا جرے حکم کی نافرمانی ہو جاتی اللہ اکبر جیسے اتنا سنا ماں نے کہا چل دیا سینے سے لگ جا ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا کڑا پی میں کامتے ہوئے ہاتھ اٹھائے وہ پرانا چل اٹھایا کہتی میرے پروردگار میرے بیٹے نے میری عزت کے لیے میری مغبت میں یار کا چہرہ چھوڑ دیا گئے اے میرے مالک یہ ماں دعا کرتی گئے چاگاں چاگاں مدینے والے کا ذکر ہو وہاں بغا میرے شہزادے کا ذکر ہوتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مفتی حمد رضا صاحب قبلہ فیضان غوث عاظم فیضان سابر پاک فیضان غریب نواز عظمت والدین عظمت والدین علماء احل سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت بہت خود یہ اس کمزور ماں کی دعا کا اثر ہے جہاں جہاں محبوب کا تذکرہ ہوتا گئے وہاں وہاں ویسے کرنی کا تذکرہ ہوتا ہے بابا ویسے کرنی کا تذکرہ ہوتا گئے یار دعائیں لے لیا کرو ماں باپ سے دعائیں لے لیا کرو ماں باپ سے خدا کا قسم قسمت چاہت جائے دعائیں کرو ماں باپ سے دعائیں کرنے والی ماں موجود ہیں بی بی سے بھی دو باتیں سامنے بیٹھتے کہہ دیا کرو سو تیری جنت میری رضا میں بہت ہے میری جنت میرے ماں باپ کی رضا میں بہت ہے سبحان اللہ اگر اپنی جنت بچانا چاہتی ہے تو میری جنت میرے ہاتھ میں بہت ہے بی 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 بات میں یہ نہیں کہتا بی بی کو اس کا حق نہ دے جو حق ہے وہ مار لو نہیں اس کی جانت نہیں دے بی بی کا اس کا حق دو وہ غصہ بھی ہوتے ہیں ناراض بھی ہوتے ہیں ڈانٹیں گے بھی گالیاں بھی دیں گے وہ گالیاں دیں گے برا نہیں تو ان سے مو تیڑا کر کے بیٹھ جائے یہ برا ہے وہ کچھ بھی کرتے رہے ہیں تو اپنا کام کرتا رہے ہیں تیری ذمہ داری ان کے طلبوں کو بوسہ دینا ہے تو پھر چھوٹا رہے ہیں تو اپنا کام کرتا رہے خدا کی رحمتیں اپنا کام کرتا رہے ہیں کریں گے انشاءاللہ ماں باپ کی خدر کریں گے انشاءاللہ خدا کریں کہ ہماری ماں ہمارے باپ ہم سے راضی رہے ہیں ماں باپ ہمارے حالی ماں کی شان سن کے یہ نہ لکھوا دیا کرو گاڑی پہ ہم میری ماں کی دعا ہے بیلڈنگ پہ مچپکا دیا کرو یہ میری ماں کی دعا ہے لکھا کرو تو دونوں لکھا کرو یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے بے شک بے شک سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک باپ کے ماتھے کا پسینہ بے مچپکا دیا ہے ماں کے پرت جگہ ہیں تو باپ کے تن چڑھے بھی بشی کے اندر ہیں اس لیے ماں کی بھی عزت کرنی ہے اور ہے اور ہے باپ کی بھی عزت کرنی ہے باپ کو بھی سر پہ رکھنا ہے ماں کو بھی سر پہ رکھنا ہے سردی آگئی ہے کافی کڑھاتے کی حیلے بیٹا نیا کمبلوڑے امfriends پورانا پھٹا کمبلوڑے گیر تانے چاہئے نا خود پھٹا کمبلوڑو ماں باپ کو نیا کمبلوڑا سبحان اللہ ماں باپ کو نیا کمبلوڑے آج تم طاقتور ہو وہ کمزور ہیں تم انہیں مضبوط چیزیں دو تم انہیں مضبوط چیزیں دو ان کی خدمت کرو جب تم چھوٹے تھے ماباپ اٹھ کے تین بار چیک کرتے تھے میرے بیٹے کا سر تو نہیں کھن گیا آج بیٹے کی ذمہ داری بنتی ہے وہ رات کو تین بار اٹھ کے چیک کرے کہیں میرے ماباپ کا سر تو نہیں کھن گیا ہاں بڑھا پہ میں اتنی کمزوری آ جاتی ہے یا ماں کا کمبل سرک جائے تو اٹھتا نہیں باپ کی رضائی چار پائی سے گر جائے تو اس سے اٹھتی نہیں ہے یار کبھی بچبل میں تم چھوٹے تھے کمبل گردہ تھا ماں تین بار اٹھ کے اٹھا پڑھاتی تھی میرے لال کا ہاتھ کھل گیا پیر کھل گیا اب تیری ذمہ داری ہے تو دیکھ ماں کا سر تو نہیں کھلا گیا باپ کا پیر تو نہیں کھلا ہے اٹھ کے کمبل ڈال اگر تو بڑھا پہ میں ان کے ساتھ یہ کرے گا نا تو خدا قیامت کے دن تیرے عیبوں پہ پردے ڈال دیں ہمارے عیب چھپا دیے جائیں گے اس لیے ماں باپ کی خدمت دیں میرے بچوں ماں باپ کبھی سو پچاس روپے دیں جو تمہاری خواہش سے کم ہیں تمہاری ضرورت سے کم ہیں نہ ان پہ کڑ کے جواب آنے دیں میں مانتا ہوں تمہارا خرچہ پانچ سو روپے کا ہے جائز باپ نے اگر دو سو دیے بسم اللہ پڑھ کے رکھ لیا کر یہ تیری نظر میں کم ہے خدا کی رحمتوں کی نظروں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اللہ دو سو میں بھی دو ہزار کی ورکتیں عطا فرماتے ہیں بے شک بے شک لیکن شرط ہے بسم اللہ پڑھ کے اسے رکھا اور یہ سچ بات ہے نسیم بھائی آدمی لوگوں کے پیسے وہ میں اکاؤن میں لاکھوں روپے رہتے ہیں لیکن مزہ نہیں ہے مزہ کب آتا تھا جب ماں اپنی مرتی سے نکال کے پانچ کا نوٹ دیتی جی تو مزہ آ جائے آج بھی اگر سکون چاہتے ہونا وقت پہ وقت ماباب سے پیسے مانا کر رہا کریں تاکہ تمہیں اس بچپن والی محبتوں کے مزے آتے رہا کریں کریں گے انشاءاللہ بی بی کے ساتھ اکثر کھانا کھاتے ہو اور کھایا کرو بی بی کے ساتھ کھانا کھانا یہ ہمارے میں بہت ہوتے ہیں بہت ہوتے ہیں لیکن کبھی کبار ہم آپ کا بہت ہوتے ہیں ابھی بیٹھا کرو امی آج اپنے ہاتھ سے لکمیں کھلا بہت دن ہو گئے بائی بسٹار ہوتل کا ترہ ترہ کا فرائیٹی والا کھانے میں اتنی لذت نہیں ہوتی ہے جتنی ماں کے حاج کی چٹنی کے لکمے میں اللہ لذتی آدھا ہے یہ کہ ماں کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے ماں کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے ماں کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے سمجھا نہیں جا سکتا ہے بڑے سے بڑا لامہ لے کے آؤ بڑے سے بڑا مقصر لے آؤ پروفیسر لے آؤ خدا کی قسم مدرسے والوں نے اس چیز کو محسوس کیا جب ہم باہر سے آتے ہیں تو ہماری ماں کو بڑا انتقضار ہے چھوٹے تھے تب بھی پتہ چل جاتا تھا بیٹے کی چھٹی ہونے والی ہے ایک دن پہلے کھانے کا انتظام ہونے لگتا تھا میرے بیٹے کو یہ پسند ہے میرے بیٹے کو یہ پسند ہے کبھی یہ عام اعلان کر امی اببہ تیری مرضی کا کھانا بننا ہے ان کی مرضی کے بھی کھانے بنوائے ان کے ساتھ بھی بیٹھا کرو فرمایا گیا وَقَضَى رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُونِ اللَّا اِلَّا وَبِالْبَارِكَ الْمِنِسَانِ ہمارے رب نے فیصلہ فرمائے کہ عبادت تمہیں صرف اللہ اور اللہ کی عبادت کے بعد جو پہلا کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا ہے ان کی خدمت کرنی ہے اچھا برطاو ان کے ساتھ کرنا ہے مولا کریم خاتونِ جنت سیدہ فاطمہ زہرہ اور ان کی امی حضرتِ خدیجتِ القبرہ اور ان کی ساتھ سیدہ آمینا رضی اللہ تعالیٰ مولا کریم ان تمام پاکیزہ شخصتی اور شخصیتوں کے صدقے میں اللہ ہم سب کی ماںوں کو جنتی بنا دیں بالخصوص مولانا وسیم صاحب کی والدہ مرغومہ کو جنت الفلدوس میں مقامِ رقی نصیب فرمائے بس جو ہوئے اغلاق ان کو ماں فرمائے رقی قائمات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رہی پھر ملیں گے مسافر ہوئے ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ